دوستو ہم سبھی اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ پاک نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام اور ہدایت کی کتاب ہے اللہ نے اس میں بہت سی مخلوق کا ذکر کیا ہے یہاں تک کہ سب سے حقیر و کمزور سمجھے جانے والی مخلوق مچھر تک کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے مکھی مکڑی وغیرہ کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے بعض مخلوق پر تو پوری پوری صورت اتاری ہے اس بات پر مخالفین کو اعتراض تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے جو ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی فضولات نہ ہوتی ماذا اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پارہ نمبر ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر چھبیس میں دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال پیش کر یہ فرماتا ہے کہ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دے جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہ مثالیں دیکھ کر یہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں وہ سن کر ہی یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کا کیا سروکار اس طرح ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے دوستو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کسی بھی چیز کی مثال بیان کرنے میں نہیں شرماتا بظاہر مچھر کو دیکھ کر اس کو حقیر سمجھا جاتا ہو لیکن اسے بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مثال پیش کی ہے دنیا میں مچھر کی ڈھائی ہزار سے بھی زیادہ اقسام موجود ہیں جیسے کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ صرف مادہ مچھر ہی لوگوں کا خون چوستے ہیں جبکہ یہ بات قرآن ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا چکا ہے مچھر جو کہ بہت چھوٹی سی مخلوق ہے وہیں دوسری طرف ہاتھی جو کہ بے حد طاقتور وزندار جانوروں میں سے ایک ہے اللہ نے دونوں کو کافی حد تک مشابہ یعنی کی ایک جیسا بنایا ہے مشرقین نے اس بات پر تو سوال اٹھا دیا کہ قرآن میں ایسی عام اور معمولی سی مخلوق کا ذکر کیوں کیا گیا ہے بناوٹ کو دیکھ کر یہ سوچ دے کہ اللہ نے کس طرح اسے بنا کر اپنی قدرت کی نشانیاں پیش کی ہیں ہاتھی اور مچھر کے اجزاء کو کافی حد تک ایک جیسا بنایا گیا ہے حالانکہ مچھر سب سے کمزور مخلوق میں سے ہے اور وہیں ہاتھی بے حد طاقتور جانوروں میں سے ایک ہے مچھر کے پاس تو ایسے دو پر اور موجود ہیں جو کہ ہاتھی کے پاس بھی نہیں ہیں اب ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس میں اپنی قدرت کی نشانیاں پیش کی ہیں مچھر میں بھی ہاتھی کی طرح ہی ایک سونڈ ہوتی ہے جو کی مادہ مچھر انسانوں کے جسم میں گھسا کر خون کو اپنی طرف کھیشتی ہے اس چھوٹی سی مخلوق کو اللہ نے ایسی قوت اور طاقت دی ہے جو کی بڑی سے بڑی مخلوق کو آجز کر سکتی ہے اگر ساری دنیا کی طاقت بھی ایک ساتھ جمع ہو کر یہ کوشش کریں کہ وہ ایک مچھر جیسی چھوٹی سی چیز کو پیدا کر سکیں تو وہ ہرگیز ایسا نہیں کر سکتے آج تک سائنس نے 3500 اسپشیس کا پتہ لگایا ہے مچھر کے پاس ایک پیارڈ انٹینہ ہوتا ہے جس میں سے ایک سے وہ رس چوستا ہے اور دوسرے سے گند کا پتہ لگاتا ہے اللہ نے مچھر کو حرارت بخشی ہے اس کی سوئی میں ایسی چیز ہوتی ہے جس میں نشا گرنے کی قوت ہے جس سے انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کب مچھر اس کی اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا خون چوس لیتا ہے یہاں تک کہ مچھر کے اندر کو پہچاننے کا نظام بھی ہے مچھر ہر خون کو نہیں چوستا اللہ تعالیٰ نے مچھر کو ایسی آنکھیں عطا کی ہیں کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے مچھر کی ایک آنکھ میں سو سے بھی زیادہ آنکھیں موجود ہیں جو ایک سات کام کرتی ہیں نر مچھر زیادہ زیادہ دس دن تک زندہ رہ سکتے ہیں اور وہی دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مادہ مچھر کو چھے سے آٹھ دن تک کی زندگی بخشی ہے صرف یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق سے بہت بڑے بڑے کام کروائے ہیں دوستو جیسا کہ ہم سب نے نمرود کا نام تو سنائی ہوگا جی ہم اسی نمرود کی بات کر رہے ہیں جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا یہ دعویٰ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی موت بھی ایک مچھر کے ذریعے کروائی نمرود کی موت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں میں سورج کو مشرق سے مغرب تک لے جاتا ہوں تم مجھے سجدہ کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مغرب سے مشرق کی طرف لے جائے اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہاں اگر تو ایسا کر دے تو میں تجھے سجدہ کر دوں نمرود غصے میں آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام کر دیا اللہ نے اس سے کہا کہ تو میرے بندوں کو پریشان کرتا ہے تیرے لیے تو میری ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر ہی کافی ہے اللہ نے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے کان میں گھز جاؤ اور مچھر نمرود کے کان میں گھز گیا ناظرین کئی روایتوں میں ناک کا بھی ذکر ملتا ہے خیر اللہ جب مچھر کو حکم دیتا وہ اس کے کان میں حرکت کرتا اور نمرود اپنے درباریوں سے کہتا کہ میرے سر پر کوئی چیز مارو ایک بار درباری نے تنگ آ کر اس کے سر پر زور سے بلی ماری اور اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ انجام تک پہنچ گیا دوستوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدر ہے اللہ نے ایسی چھوٹی چھوٹی سی مخلوق سے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اللہ نہیں شرماتا کسی بھی حقیر مخلوق کی مثالیں بیان کرنے میں اللہ پاک نے کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی چیز بیکار میں نہیں بنائی ہے ہر چیز کو بنانے کی پیچھے اللہ کا ایک مقصد ہے اللہ کی تدبیر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قرآن میں واضح کیا ہے بارحال انسان مچھر کے بارے میں یا کسی بھی اور مخلوق کے بارے میں کچھ بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے بنایا اس لیے بنایا لیکن بے شک تمام مخلوقوں کو بنانے کے پیچھے اللہ پاک کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہے جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ویڈیو پسند آئی ہو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا جس سے اس طرح کی معلومات اور لوگوں کو بھی پتا چل پائے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنی خاص دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں